میں تجھ پہ قربان میری امی جان ایک شیڑ سن لیا ہوگا یا ایک ایسا مالی جیسورو کا چند الفاظ سن لیا ہوں گے کہ میں تجھ پہ قربان میری امی جان الحمدللہ میں آج یہ کلام آپ کو پورا سنانے والا ہوں اور کلام آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ جو اپنے ماباپ سے سچی پکی محبت کرتے ہیں قسم خدا کی مچل جائیں گے اور اس کلام کو ضرور پورا سنیں گے انشاءاللہ تو کلام پورا سن کے جانا ہے بیچ میں سے ویڈیو کو اس کیپ نہ کرنا ہے کلام پورا ہی سن کے جانا ہے انشاءاللہ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اس سے یہ ہوگا کہ آنے والی اپ ڈیٹ شہاب بھائی کی یا آنے والے اچھے اچھے کلام عملی یا وظیفی جو بھی اپ ڈیٹ میں دوں گا انشاءاللہ آپ کے پاس وہ انشاءاللہ پہنچ جائے گی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں میرے عزیزو شہاب بھائی کی جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ شہاب بھائی جو آس پاس آفیا کٹس سکول کے جو ان کی ٹیم والے ہیں ٹیم والے لوگ زیادہ نہیں ہیں وہ کیرلا والے لوگ واپسی چلے گئے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں کیرلا والے دو یا تین بندے ہیں جو شہاب بھائی کے پاس ہیں باقی دو بھائی ہیں ایک کا نام مجھے پتہ نہیں اور ایک کا نام عبدالگفار ہے جو ملیئر کوٹلا پنجاب کے ہیں میں کافی ٹیم سے بتاتا آ رہا ہوں آج کی خبر پھر میں یوں دے رہا ہوں کہ کل بھی مجھے ایک کمنٹ ایسی ملی کہ بھائی شہاب بھائی ابھی کہاں پر ہیں اور کب نکلیں گے اور کہاں رکے ہوئے ہیں تو ہو سکتا کہ ان بھائی کو معلوم نہ ہو ہو سکتا کہ انہیں معلوم نہ ہو پہلی وار دیکھ رہے ہوں ویڈیو تو چلو بتا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے بتا تو ہم روز ہی رہے جو پنجاب میں امریسر زلہ پڑھتا ہے امریسر کے ایک خاصہ کاؤں خاصہ کاؤں کہ آفیا کرسی سکول میں ہے پورا ہندوستان نہیں ہندوستان کے بہار بھی بات پتا ہو گئی کہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا شہاب بھائی کو ایک ہی جگہ رکے ہوئے اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ویزا مل گیا تو سفر کیوں نہیں شروع ہوا اللہ جانے بھائی یا پھر شہاب بھائی جانے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اس چینل پر یہ اپ ڈیٹ آ جائے کہ ہاں شہاب بھائی کا سفر ہونے میں شہاب بھائی خود بتائیں کہ اتنا دن لگ جائیں گے یا اس وجہ سے بھی ہماری تھوڑی اڑچن آ رہی ہے یہ تھوڑی دشواریاں آ رہی ہیں تو وہ وجہ ہیں ابھی پبلک کے سامنے نہیں آ پا رہی ہے تو گزاریس کرتے ہیں ہم بھی شہاب بھائی کے ٹیم بالوں سے اور شہاب بھائی سے بھی کہ بس پلیز یار یہ بتا دیں کہ کیا پریشانی ہے جس کے وجہ سے ابھی سفر شروع نہیں ہوا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ کرے آپ دعا کریں شہاب بھائی کے لیے اور یار ان کے لیے بھی دعا کریں جو تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے آئے 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 مال و ذر نہیں ہے لیکن دل میں امانگ ہے حسرت بھری پڑی ہے کہ ہم کب مدینہ جائیں گے آقا ہمیں کب مدینہ بلاؤ گے آج کا جو کلام ہے نا کہ میں تجھ پہ قربان میری امی جان آئے آئے قسم خدا کی اگر یہ کلام تم نے اکیلے میں دل سے ماں باپ کی محبت میں سن لیا نا قسم سے میرا دعاوہ ہے یار آنسو نہیں رکھنے کے آپ کے ہاں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے آنسو نہیں رکھنے کے ہیں اگر ماں باپ کی محبت میں آپ نے دل سے کلام سن لیا تو کیونکہ کلام ہی اتنا پیار ہے اس کے اشار اس کے شعر ہی اتنے پیارے ہیں جس بھی شعر نے یہ کلام لکھا ہے نا میرا اسے دل سے سلام ہے آپ سے گزاری سے کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہتا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز کا خیال رکھیں ماں باپ کی عزت کریں اپنا حسن اخلاق اچھا کریں لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں تاکہ آپ کا اخلاق ایسا ہو کہ سامنے والا بندہ کہے کہ یہ ہے مسلمان دیکھیں یہ مسلمان کی شان ہے اور آج کل معاملات بہت خرام ہیں میرے عزیزوں میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہم دکانداری بھی کر رہے ہیں تو ایسے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی گراہک آ رہا ہے تو جیسے کہ وہ ہم پر احسان کر رہا ہے بھائی وہ آپ کو پیسے دے کے جا رہا ہے اور آپ سے سودہ لے کے جا رہا ہے لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے ہم دکاندار ہوتے ہوئے گراہک سے خوشمجازی سے پیش آئے یعنی کہ اپنی مسکراہت چہرے پر رکھیں اور تب دکانداری کر رہے ہیں انشاءاللہ نبی کی سنت بھی زندہ ہوتی رہے گی اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ یہ بھی رزق میں برکت کا ایک بہترین عمل ہے کہ آپ مسکراہت کے ساتھ میں ہسنا منا ہے زیادہ دانت پھڑک ہسنا نہیں چاہیے لیکن مسکراہت اب آپ جیسے مجھے دیکھ رہے ہوگی میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت ہے تو یہ مسکراہت میرے نبی کی سنت ہے میں تو جب مسکراہتا ہوں یہ انشاءاللہ تعالی بہرحال چلیے میرے حضور صحاب بھائی سے ریلیٹڈ جو تھوڑی سی بات تھی میں نے آپ کو بتا دی کہ صحاب بھائی جب نکلیں گے آپ کو بتا دیں گے آج کی خبر صحاب بھائی کی یہی ہے کہ ابھی بھی آفیہ کٹسی سکول میں ہی ہے تو چلیے ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہیں کلام سناتے ہیں میں تجھ پہ قربان میری امی جان تو چلیے سنتے ہیں میں تجھ پہ قربان میری امی جان کیا بات ہے آو میں تجھ پہ قربان میری امی جان میری امی جان میں تجھ پہ قربان میری امی جان تو بنے جنت کی مہمان میری امی جان تو بنے جنت کی مہمان میری امی جان میری امی جان سنیے تیری تربت پہ ہو انوار کی بارش ہر دم او ماں میری پیاری ماں تیری تربت پہ ہو انوار کی بارش ہر دم او ماں میری پیاری ماں تیری تربت پہ ہو انوار کی بارش ہر دم انوار کی بارش ہر دم ہے میرے ہے میرے دل کا یہ ارمان میری امی جان تیری تربت پہ ہو انوار کی بارش ہر دم انوار کی بارش ہر دم ہے میرے ہے میرے ہے میرے دل کا یہ ارمان میری امی جان ہے میرے دل کا یہ ارمان میری امی جان میری امی جان میں تجھ پہ قربان میں تجھ پہ قربان میری امی جان میری امی جان تو بنے تو بنے جنت کی مہمان میری امی جان میری امی جان میری امی جان اور سنے اور سنے تیرے قدموں میں ہی رکھی ہے میری جنت او ماں میری پیاری ماں تیرے قدموں میں ہی رکھی ہے میری جنت او ماں میری پیاری ماں تیرے قدموں میں ہی رکھی ہے میری جنت امی جان مصطفہ 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 کا یہ فرما میری امی جان تیرے قدموں میں گی رکھی ہے میری جنت بسی ہے میری جنگل مصطفی 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 کا یہ فرمان میری امی جان میری امی جان میں تجھ پہ قربان میری امی جان میری امی جان تیرے قدموں میں بسی ہے میری جنگل اوہ مام میرے پیاری امی تیرے قدموں میں بسی ہے میری جنگل اوہ مام میرے پیاری امی مصطفی 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 کا یہ فرمان میری امی جان میری امی جان اس کلام کا آخری شہی ہے جو اس فقیر نے لکھا ہے سنیئے ماں باپ کی خدمت کر لو سن لو اے دنیا والو اوہ مام میری پیاری امی مام میری پیاری امی مام میری پیاری امی مام باپ کی خدمت کر لو سن لو اے دنیا والو مام باپ کی خدمت کر لو سن لو اے دنیا والو کیوں کہ کہتا ہے یہ رحمان میری امی جان میری امی جان کہتا ہے یہ رحمان میری امی جان میری امی جان میں تجھ پہ قربار میری امی جان میری امی جان تو بنے تو بنے تو بنے جنت کی محمان میری امی جان میری امی جان تو بنے تو بنے تو بنے جنت کی محمان میری امی جان میری امی جان میں تجھ بے قربان میری امی جان میری امی جان دل کا یہ ارمان میری امی جان میری امی جان اے تجھ پے قربان میری امی جان میری امی جان تو بنے جنت کی محمان میری امی جان میری امی جان تو میرے عزیزوں میں تجھ پے قربان میری امی جان کیسا لگا آپ کوئی کلام جیسا بھی لگا ہو کمنٹ ووکس میں اپنی ماں باپ کی محبت میں ایک کمنٹ ضرور کریں اور اچھا ہی پیش کریں اپنی اچھا ہی یہ پیش کریں کہ واقعی آپ بتائیں کہ آپ اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہاں آپ اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہاں بتانے کی یار ضرورت نہیں ہے میں بھی کیسا آدمی آپ سے پوچھ رہو کہ بتائیں کتنی محبت کرتے ہیں آپ کیسا بتا باؤ گے آپ بتاؤ مت مجھے لیکن دل سے یار ماں باپ سے محبت کرلو بس ماں باپ کی خدمت کرلو آپ ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو اور ماں باپ کے سامنے اوف بھی نہ کرو میرے نبی کا فرمان ہے کہ کچھ کہنا ہے زور سے بولنا یا ڈاٹنا یا ماں باپ کی ماں باپ کی بیادی بھی کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے ماں باپ کی شان میں اوف بھی نہ کرو اوف اوف کا معنی کتنا سارا اوف ماں باپ کی شان تو یہ ہے میرے عزیزو میرے نبی نے فرمان جا کہ ماں باپ کی شان میں اوف بھی نہ کرو اب میرا ان ماں باپوں سے بھی کہنا ہے جو کہ بچوں سے اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں پلیس آپ بھی اگر میری ویڈیو کو کوئی ماں باپ اگر دیکھ رہے ہوں تو وہ اس بات کی گانٹھ باندھ لے آج سے ہی کہ ہم اپنے بچوں سے پیار سے پیش آئیں گے بیٹے ہو یا بیٹیاں ہو کسی کو بھی گالی نہیں دیں گے اور ان سے پیار سے پیش آئیں گے تاکہ آپ کے اولاد بھی آپ کی خوب خوب عزت کریں کیونکہ موڈن زمانہ چل رہا ہے میرے عزیزو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سو میں سے میں حقیقت بتا رہا ہوں میرے عزیزو کہ سو میں سے صرف دس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں دس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو اچھی اور سچی اور پکی عقیدت اور محبت اپنے ماباپ سے رکھتے ہیں تھوڑی بہت تو سب کو ہی رکھتا ہے لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اصلی والی محبت کی کر رہا ہوں جو واقعی ماباپ کی شان میں اوف بھی نہیں کرتے ہیں صرف دس پرسنٹ سے بھی کم لوگ ہوں گے شاید اس دنیا کے اندر جو ماباپ سے اپنی ایسی محبت کرتے ہیں تھوڑی بہت ویسی محبت تو سب دکھاتے ہیں لیکن میرے عزیزو ایسی محبت کرو سو پرسنٹ والی محبت ایسی کرو کہ بس ماباپ کی شان میں اوف بھی نہ نکلے ماباپ جس بات کو کہیں بس ان کی ہاں میں ہاں کریں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ماباپ ہمارے واقعی کسی غلط راستے پہ ہیں تو اپنے کسی عالم دین سے مشور لیں اور وہ غلط راستے پہ رہیں تو مشور عالم دین سے لیں اور پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اس کے بعد بھی ہم ماباپ کو گالی گلوچے ڈاٹنا یا مارنا کچھ نہیں کر سکتے صرف ان کو پیار سا سمجھا سکتے ہیں کیونکہ ماباپ میرے عزیزو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد جو محبت آتی ہے نا وہ صرف ماباپ کی محبت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بی بی بچوں کی محبت ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی تو بی بی بچوں کو ان کی جگہ دیکھیں اور ماباپ کو ان کی جگہ دیکھیں اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں کوئی بات نہیں ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کریں ملتا ہوں کل صبح دس بجے اپنا خیال رکھیں